الحمد للہ رب العالمين میں گزشتہ جمعہ صلح حدیبیہ کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا صلح حدیبیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست خارجہ کا شاہکار ہے بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ پہ دست ہونے سے پہلے پہلے مسلمانوں کے وجود کو بین القوامی سطح پہ قانونی سطح پہ تسلیم نہیں کیا گیا تھا ان کی حیثیت اس زمانے کی حساب سے بھی آٹ لاؤز کی تھی صلح حدیبیہ پہ دست ہونے کے بعد ان کے وجود کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کر لیا گیا دوسری بات اور بہت اہم بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ دو جانب سے تھا شمال سے اور جنوب سے شمال میں خیبر یہود کی بستیاں اور ان میں خاص طور پر وہ یہود جو مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے خیبر جعبہ سے مسلمانوں کی دشمنی دل میں لیے ہوئے یہ لوگ بہت بھاری جمعیت لشکر کی اکٹی کر رہے تھے ہوتا یوں تھا کہ جب جب قریش نے مسلمانوں پہ حملہ کیا انہوں نے یہود مدینہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کیا اہد میں انہوں نے یہی کیا خندق میں انہوں نے یہی کیا اور اب خیبر میں یہود اس کوشش میں تھے کہ یہ حملہ کریں مدینہ پہ لیکن اس طرح سے ادھر سے یہ حملہ کریں ادھر سے قریش بھی تو یہ قریش کی مدد کے تلاش کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال تدبر سے صلح و دعبیہ فرمائی اس میں جنوب کی طرف سے قریش کی طرف سے آپ بے فکر ہو گئے ان سے آپ نے صلح اور امن کا معاہدہ دس سال کے لیے کر لیا اور قریش کو تجارتی راستہ کھلا عطا فرما دیا اور قریش سے بے فکر ہونے کے بعد آپ نے پورے اتمنان کے ساتھ یہود خیبر پہ فتح پالی اور اس دشمن کو ہمیشہ کے لیے آپ نے ختم کر دیا کہ کہیں وہ مدینہ پہ حضور کی زندگی میں دوبارہ وہ حملہ آور نہیں ہو سکا عزیزانِ گرامی صلح و دعبیہ کے بعد ہی ایک بہت اہم صورتحال پیش آتی اور وہ یہ ہے کہ خیبر بھی فتح ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو امن کے دو تین سال مل جاتے ہیں ان امن کے دو تین سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی پوری محذب دنیا میں اپنے فوت بھیج دیئے آپ نے اشاعت اسلام کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے دین کی دعوت کے لیے ہر بادشاہ ہر رئیس قبیلہ اور ہر بڑے لیڈر کو آپ نے مخاطب فرمائے اور اگر غور کیا جائے تو یہی وہ دو سال ہیں جس کی مدت میں اسلام انتہائی تیجی سے پھیل گیا آپ وہاں فرمائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجرت فرما کے آئے تو اس وقت کل تعداد آپ کے ساتھ محاجرین کی تقریباً ایک سو تیس کے قریب ہے جن میں بچے بھی شامل ہیں بوڑے بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں غزوہ بدل میں تین سو تیرہ ہو گئے اہد میں سات سو ہو گئے اور اس کے بعد وہ آپ صلح حدیبیہ بھی تشریف لائے تو پندرہ سو اور اسی صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش نے اس صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اہد شکنی کی اور یہ صلح ٹوٹ گئی تو ڈیر دو سال کے عرصے کے بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں پہ حملہ کیا ہے تو آپ کی جلو میں دس ہزار قدسیوں کا لشکر یہ دس ہزار وہی ہیں جن کا ذکر توریت میں ہے کہ خداوند فاران کی چوٹیوں سے بلند ہوا اور اس کے ساتھ دس ہزار مقدس انسانوں کا لشکر جو اللہ کے گھر کی طرف بڑھا اور اس نے اللہ کے گھر کو پاک کر دیا اس کے داہنے ہاتھ میں آتشی شریعت یہ وہی دس ہزار کا لشکر جس کا ذکر توریت میں آپ پڑھتے ہیں دیکھ لیجے کہ پندرہ سو ہیں سلیہ حدیبیہ میں اور اس کے تقریبا دو سال کے بعد رہائی سال کہہ لیجے فتح مکہ کے دوران ڈیڑھ ہزار سے دس ہزار ہو گئے جانی سار آگے بڑھتے ہیں فوراں بعد غزوہ ہنین میں بارہ ہزار اور آگے بڑھتے ہیں غزوہ تبروک میں تیس ہزار یوں لگتا ہے کہ تیجی سے جیسے ایک ٹیک آف کی سٹیج ہوتی ہے یہ سلیہ حدیبیہ ریاست مدینہ اور تحریک اسلامی کی ٹیک آف کی سٹیج ہے اور فتح مکہ کے بعد تو پھر یدخلونا فی دین اللہ افوازہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگ گئے عزیزانی گرامی سلہ حدیبیہ کو ہم فتح مبین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ دراصل دروازہ ہے مکہ کے فتح ہو جانے کا اور اس بات کو نہ بھولئے کہ ادھر مکہ فتح ہوا ادھر پورے کا پورا عرب فتح ہو گیا اس لیے کہ جزیرت العرب کے اکثر لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا اصل میعار یہ تھا کہ اچھا بھئی یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یہ سچا نبی ہے تو تنہا رہ کر بھی قریش سے بھڑ لے گا ان کا مقابلہ کر لے گا اور ان میں جیت جائے گا اور اگر خدا نخاص تھا یہ سچا رسول نہیں ہے نعوذ باللہ تو قریش کے لوگ اس کو تحسنہ اس کر دیں گے ختم کر دیں گے اس کے ساری تحریک اس کا وجود ختم ہو جائے گا تو ان کے نزدیک اصل میعار یہ تھا کہ میعار دیکھ لیتے ہیں ہوتا کیا ہے اگر قریش کو شکست ہو جاتی ہے تو یہ ثبوت ہوگا اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سبچہ رسول ہے یہ ایک میعار انہوں نے اپنے دماغ میں گھر رکھا تھا اور اگر فتح مکہ ہوئی تو پھر ایسا نہیں ہے یعنی صلی اللہ حدیبیہ سے لے کے فتح مکہ تک تو وہ دور ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبلغین کو اپنے وفود کو رؤوسہ کی طرف ملوک کی طرف قبائل کے سرداروں کی طرف آپ بھیجتے چلے جائے ہیں آپ بھیج رہے ہیں اور ادھر فتح مکہ ہوا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ حضور کی طرح سے وفود بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں رہی پھر دنیا بھر سے وفود چلے آ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر رہے ہیں پھر یہ صورتحال ہوئی یہاں پہ کچھ فتح مکہ کے بارے میں عرض کرنا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹس مینشپ آپ کا مدبر عاظم ہونا اور یہ ثابت ہونا کہ یہ تدبیر اور یہ فراست یہ انسان کی نہیں ہے یہ رحمان کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ دم دم پہ ایک ایک سانس پہ رہنمائی فرماتی چلی جا رہی ہے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مرورہ سے روانہ ہوئے مکہ کی طرف چلے کسی کو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں جنوب کی طرف جانا چاہیے تھا اب شمال کی طرف چل پڑھے ہیں دائیں طرف بائیں طرف مشرق مغرب شمال جنوب ادھر ادھر پتہ نہیں چلا کسی کو کہ اللہ کا رسول اپنے دس ہزار لشکر لے کے کہاں جا رہا ہے تعال کے لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مضافات میں پہنچ چکے یہاں آ کے آپ نے ایک خوبصورت حکم عطا فرمایا عام طور پر ایک چولہ جلتا ہے ڈیر سو دو سو تین سو سپاہی اس پر کھانا کھاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہر سپاہی اپنے لئے خود کھانا پکائے کسی دوسرے کا کہ ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھائے متیجہ کیا ہوا کہ ہر شخص کو آگ جلانی پڑی اب جہاں تین سو آدمیوں کے لئے ایک آگ جلتی تھی وہاں تین سو آگ انشانوں کے لئے تین سو آگیں جل رہی ہیں اس زمانے میں لشکر کی عظمت کا اس کی تعداد کا اندائیہ آگ کے جلنے سے لگایا جاتا تھا تو آپ نے مکہ کے گرد و نواح میں اتنی بڑی مقدار میں آگ جلائی اور آگ کا علاو روشن کیا کہ مکہوانوں کے دل بیٹھ گئے اور انہوں نے وغیر لڑے ہتھیار ڈالی پھر ابو صفیان یہ غریب جاسوسی کرتے کرتے آ گیا پکڑا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا سید محمد نے کہا قتل کر دیں آپ نے فرمایے نہیں قتل نہ کریں آپ نے دین کی دعوت دی اس شخص نے اس وقت بھی دعوت قبول کرنے سے گریز کیا کہا کہ جی ابھی دل نہیں مان رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو صفیان کو ایسی جگہ پہ کھڑا کرو جہاں سے یہ ہمارے لشکر کا اندازہ لگا سکے اور جب لشکر گزا تو ابو صفیان دیکھ رہا تھا اسے دیکھتے تھے اس نے یہ بھی کہا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عباس تمہارا بھتیجہ تو بادشاہ بن گیا اور سیدنا عباس نے کہا ابو صفیان اب بھی نہیں سمجھے ہو وہ بادشاہ نہیں ہے وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے عباس سفیان کے دل کو کھول دیا اور وہ مسلمان ہو گیا یہ ایک تدبیر کی خوبصورت شکل تھی کہ آپ نے مکہ مکرمہ کو بغیر جنگ کے فتح فرما لیا اور پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ایک سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے حکیم بن حضام ان کے گھر کو آپ نے جائے امان خرا دے دی ابو صفیان کے گھر کو آپ نے جائے امان خرا دی وہ شخص جو کہ دشمن کا سردار ہے دشمنی سپاہ کا سپے سالار ہے اس کے گھر کو جائے امان قرار دے دیا اس میں اعزاز تو ہے لیکن اس میں ایک بہت بہت بڑی جلت کا اظہار بھی ہے کہ اکٹھے ہونا جاہتی ہو ہو کے دیکھ لو اپنے سپاہ سالار کے گھر میں اپنے سردار کے گھر میں اکٹھے ہو کے بھی دیکھ لو اب ہم تمہارے اکٹھے ہونے سے نہیں درتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو شخص ابو صفیان کے گھر میں ابو صفیان کی بہت بڑی حویلی تھی وہ صفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو امان جو حرم میں آ جائے اس کو امان وہ تو ایسے قرآن میں ہے من داخلہو کانا آمینہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گئے فرمایا جس نے اپنے گھر کی دروازے کو بند کر دیا کنڈی لگا لی اس کو بھی امان یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس کے گھر میں امان مل جائے لیکن ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دشمن کے گھر کو جائے امان قرار دے رہے ہر دشمن کے گھر کو جائے امان قرار دے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رو کر تم نے دنیا میں کہیں ایسی کم مثال پڑھی ہو تو مجھے بھی بتا دو ہر دشمن کے گھر کو جائے امان قرار دے دیا جائے کہ ہر دشمن جب اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور اسلحہ لے کے باہر نہ آئے تو اس کو امان دے دشمن کے سپرسرار کے گھر کو جائے امان قرار دے دی کہیں ایسی مثال کبھی تعلیق میں کسی نے سنی ہے پڑھی ہے ہمیں بھی بتا دے یہاں تو یہ ہوتا کہ جو اپنے سرداز سے ملنے جائے تو پولیس اس کے پیچھے پیچھے جو اپنے سپرسرار کے گھر کے قریب سے گزرے تو پولیس اس کے پیچھے پیچھے اس کو وہیں گرفتار کر لو ملنے نہ پائے یہاں کہتے ہیں یہاں ملو بیٹھو مشورے کرو اپنے سٹیڈی جوب بنا سکتے ہو بنالو اب تم اس منزل سے گزر چکے ہو کہ تم اب اکٹھے ہو کے اور مل کے مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکو اس منزل سے تم گزر چکے ہو اور پھر آم آفی کا اعلام اور پوچھتے ہیں کہ کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا اور جواب دیتے ہیں اخن کریم و ابن اخن کریم آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آپ سے سوائے کرم کے اور کس بات کی توقع ہو سکتا یہ ہے تو آپ فرماتے ہیں اليوم اقولو کما قال اخی یوسف آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی ازہبو وانتو مطلقا لا تسریب آلیکم اليوم ازہبو وانتو مطلقا تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے تم سب کے سب آزاد ہو جاؤ تمہیں معافی ہے عزیزانِ گرامی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں اور آٹھ سال تک مدینہ منورہ میں دم ہی لینے نہیں دیا چین سے بیٹھنے نہیں دیا ہر وقت قتل کی کوشش ہر وقت نوٹ مار کی کوشش اکیس سال کی طویل دشمنی کے بعد جب پہلی مرتبہ آپ ان پہ قابو پاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تم سب آزاد ہو تم سب معزز ہو انہی میں سے پہ مکہ کا گورنر بھی بناتے ہیں انہی میں سے سب قاضی بھی بناتے ہیں انہی میں سے سب کو آپ مقرم اپنا ایک آدمی وہاں سوڑ کے نہیں آتے ہیں دس ہزار کے دس ہزار جیسے لے کے گئے تھے واسے کہ واسے واپسے لے جاتے ہیں اور پھر تدبیر کا یہ عالم دیکھئے کہ وہ سب جائدادیں جو ان لوگوں نے لوٹی ہوئی تھی مسلمانوں کی مہاجرین کی وہ بھی واپس نہیں لی ہیں وہ بھی کہ یہ بھی تمہاری ہو گئی اب تک تمہارا ناجائز قبضہ تھا آج سے یہ قبضہ جائز قبضہ ہو گیا تمہارے راہ میں لوٹ کی جاتی یوں فتح مبین ہو گئی زمین کے کسی ٹکڑے پہ قبضہ نہیں کیا مال نہیں چھینا کسی کو غلام نہیں بنایا کسی کو لونڈی نہیں بنایا قتل نہیں کیا اپنے لوگوں کو وہاں بٹھایا نہیں پولٹیکل ایجنٹ نہیں رکھا اپنا گورنر اپنی بروکریشی وہاں نہیں بٹھائی وہاں خاموشی سے چلے آئے تو یاروں کسی چیز کو فتح کیا اس کو ہم سٹیٹس مینشپ بھی کہتے ہیں لیکن سٹیٹس مینشپ بہت معمولی لفظ ہے نبوت کے معامل مقابل میں ایک گھٹیا لفظ ہے اس لیے کہ سٹیٹس مین کو نبوت سے روشنی حاصل کرنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بطور ایک سٹیٹس مین کے بھی کام کیا تو آپ کی شان کیا تھی وہ یہ دیکھ لیں وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ فتح نہ کرنے کے باوجود آپ نے سب کچھ فتح کر لیا یہ مکہ سے ہی تو ایک انسان تھا ابو صفیان بن حارس کہ حضور کی باغ اس نے پکری ہوئی ہے غزوہ حنین کے موقع پہ سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے اور فطری طور پہ لوگ پیچھے کو ہٹ گئے بھاگ گئے حضور خچر پہ سوار ہے وہ اس نے حضور کی خچر کی باغ پکڑی ہوئی تھی بس حضور بھی پیچھے کو نہیں ہٹے ہیں اور یہ ابو صفیان بھی جو ابھی ابھی مکہ سے آ رہا ہے اس نے ابھی ابھی اسلام فغول کیا ہے یہ بھی وہیں جم کے خلاف ہوا ہے اور حضور وہیں یہ وجز کہتے ہیں انا نبی لا قذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں میں خاندانی شخص ہوں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں جنگ میں پیچھے ہٹنا نہیں جانتا تو یہی مکہ کے لوگ تھے جو حضور کے پھر ساتھ ہو گئے ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے جزیرت العرب میں ایک بیماری اٹھکڑی ہوئی ارتداد کی بیماری لوگوں نے مرتد ہونا شروع کیا یہ مکہ کے لوگ تھے یہ ایمان پہ پختہ رہے مدینہ کے لوگ ایمان پہ پختہ رہے ہاں مشرق میں ایک علاقہ ہے احسا تو ہاں کے لوگ ایمان پہ پختہ رہے تو یہ فتح کس چیز کی ہوئی زمین کو تو آپ نے فتح نہیں کیا جہداد کو تو آپ نے فتح نہیں کیا انسانوں کی تو آپ نے کاٹ پیٹ کی نہیں تو کیا کیا کس چیز کو فتح کیا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ آپ نے انسان بلکہ انسانیت کے دلوں کو آپ نے فتح کر لیا اور صرف یہ ایک فتح مکہ کی بات نہیں ہے آئیے آج تھوڑی سی اس بات پہ بھی گفتگوف ہو جائے کہ فتوحات کیسے ہوا کرتی ہیں آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا سولہ سو اٹھارہ سے لے کے سولہ سو اٹھالیس تک تیس سال مسلسل جنگ رہی یورپ میں اس جنگ میں جرمنی فرانس آسٹریہ سویڈن وغیرہ یہ ممالک ان کیا پس کی اس تیس سالہ جنگ میں صرف جرمنی کے ایک کروڑ تیس لاکھ افراد قتل ہو گئے جنگ یعظیم اول قتل ہونے والوں کی تعداد کروڑوں میں انقلاب روس انیس سو سترہ قتل ہونے والوں کی تعداد کروڑوں میں تقریباً سوہ دو کروڑ جنگ یعظیم دو قتل ہونے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے آئیے ذرا ادھر بھی دیکھ لیں اب یہ فگر جو ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب دیتے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دے رہے انہوں نے یوں کلکولیٹ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سالہ زندگی میں دس لاکھ مربع مین علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے دس سال میں دس لاکھ مربع مین یعنی ہر سال ایک لاکھ مربع مین آسطن مسلمانوں کے قبضے میں آتا چلا گیا فتح ہوتا چلا گیا یعنی روزانہ ان کے حساب سے تقریباً دو سو چوہتر مربع مین علاقہ ایک دن میں آسطن مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگوں کا جہاں تک تعلق ہے ان جنگوں میں دشمنوں کے ڈیر سو افراد ڈیر سو افراد دس سالوں میں قتل ہوئے یعنی ہر سال پندرہ افراد تقریباً ہر مہینے ایک آدمی ماہا نا بتاتے ہوئے شرماتی جب ہم اپنے شہروں میں حادثات کا حال دیکھتے ہیں اور یہاں کے جرائم کی حالت دیکھتے ہیں کہ روزانہ کتنے درجن لوگ درجن لوگ روزانہ ایسے ہی قتل ہو جاتے ہیں مہینے میں ایک شخص دشمن کی سپاہ کا اور مسلمانوں کی سپاہ کا ایک سے بھی کم اس حساب سے اگر دیکھا جائے یعنی کتنے دشمنوں کی یعنی کل تقریباً دیر سو مقتول ہیں دشمنوں کے اور مسلمانوں کی ایک سو بیس کے قریب بنتے ہیں اس کے لئے باقی ادھر ادھر کے جو ہیں وہ حادثات میں آتے ہیں تو اس اعتبال سے اگر دیکھا جائے تو یہ فتوحات یہ تیراسی جنگیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں لڑی گئیں جن میں دس لاکھ مربع میر علاقہ دس سالوں کے اندر مسلمانوں کی قبضے میں آیا اور مقتلون کی تعداد جو ہے وہ تین سو کے لگ بگ ہے یہ اگر موجزہ نہیں ہے تو کیا ہے مجھے تاریخ میں کسی ایسے فاتح کا نام بتائیے کسی ایسے مدبر کا نام بتائیے کسی ایسے لیڈر کا زائین کا سٹیٹس مین کا نام بتائیے کسی ایسے سپسالار کا نام بتائیے جس نے اتنا بڑا انقلاب بپا کر دیا ہو پوری انسانیت کے اندر اور ایک دعوت کو لے کے اکیلہ ایک شخص چلا ہو اور اس نے اتنی سی مدت میں پوری کی پوری محضب دنیا کو اپنی تعلیم کے اندر اس کے سائے کے اندر کو لے آیا ہو اس کی اگر کہیں کوئی مثال نظر آتی ہے تو بتا دی ہاں اس کی مثال توریت میں ہے اس کی مثال انجیل میں ہے اور کبھی موقع ہوا تو میں وہ توریت اور انجیل پڑھ کے سناؤں گا لیکن توریت اور انجیل نے جس طرح سے یہ بیان کیا ہے وہ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کے کسی اور شخص پہ صادق نہیں آتا اب یہ دس دار قدسیوں کا لشکر آپ کو فتح مکہ پڑھ لیں تو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے اور کسی کے ساتھ یہ لشک راہ کو نظر نہیں آتا اور پھر ساتھ کہا فاران کی جوٹی پہ اور خود توریت بتاتی ہے کہ فاران وہی جگہ ہے جہاں پہ سیدنا اسم علیہ 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 سلام کو چھوڑا گیا تھا جہاں زمزم ہوا جہاں اللہ کا گھر بن اس ساتھ توریت کے اندر لکھا ہوا ہے آئی بلکو ذرا غور سے پڑھئیے عزیز آن اگرام اس موضوع کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے و آخر دعوان الحمدللہ رب العرک